آج ہم آپ کو سب سے اعتحاسک جگہ دکھانے جا رہے ہیں جہاں ابراہیم، اسحاق، جیکب اور ان کی پتنیوں کی قبریں ہیں یہ ستھان یہودی دھرم اور اسلام میں ایک پوتر ستھان مانا جاتا ہے ابراہیم دھرموں کے انسار، گفہ اور آسپاس کے میدان کو ابراہیم نے قبرگاہ کے روپ میں خریدا تھا کلپتیوں کی گفہ یا کلپتیوں کا مقبرہ یہودیوں میں اس کے بائبل نام ماجپلا کی گفہ اور مسلمانوں میں ابراہیمی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گفہوں کی ایک شرنکھلا ہے جو ویسٹ بانک میں ہیبرون کے پرانے شہر کے مدھی میں یروشلیم سے تیس کلومیٹر یا نو میل دکشن میں ستھت ہے ابراہیم دھرموں کے انسار، گفہ اور آسپاس کے میدان کو ابراہیم نے قبرگاہ کے روپ میں خریدا تھا گفہ کے اوپر ہیروڈین یک کا ایک بڑا آیت آکار گھیرا ہے کشیتر کے بیجانٹن شاسن کے دوران سائٹ پر ایک بیسلکہ کا نرمان کیا گیا تھا لیونت کی مسلم وجہ کے بعد سنرچنا کو ابراہیمی مسجد میں بدل دیا گیا تھا بارہویں شتابدی تک مسجد اور اس کے آسپاس کے کشیتر کروسیڈ راجی کے نیانترن میں آ گئے تھے لیکن گیارہ سو اٹھاسی میں سلطان سلادین ایوبی نے انہیں واپس لے لیا جنہوں نے دھانچے کو پھر سے مسجد میں بدل دیا ساتھ ہی ہم آپ کو اس مسجد میں لگی لکڑی کے ٹکڑے بھی دکھائیں گے اتپتی 23 کے انسار ابراہیم کی پتنی سارا کی مرتیو 127 ورش کی آئیو میں کنان دیش میں ہیبرون کے پاس کرت عربہ میں ہو جاتی ہے وہ بائبل میں ایک ماتر مہلا ہے جس کی صحیح عمر دی گئی ہے جبکہ ابراہیم کہیں اور ویاپار کر رہا ہے ابراہیم اس کے لیے شوک منانے آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور ہyt کے پتروں سے بات کرتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان کی بھومی میں ایک ودیشی ہے اور انورود کرتا ہے کہ وہ اسے ایک دفن ستھان دے تاکہ وہ اپنے مرتکوں کو دفنا سکے ہتی ابراہیم کی چاپلوسی کرتے ہیں اسے بھگوان اور شکتی شالی راج کمار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے مرتکوں کو ان کی کسی بھی قبر میں دفنا سکتا ہے ابراہم ان کے پرستاف کو سویکار نہیں کرتا ہے اور اس کے بجائے انہیں زوہر کے بیٹے ایپرون ہتی سے سمپرک کرنے کے لیے کہتا ہے جو ممرے میں رہتا ہے اور مکپیلا کی گفہ کا مالک ہے جسے وہ پوری قیمت پر خریدنے کی پیشکش کر رہا ہے ایپرون نے چطورائی سے اتر دیا کہ وہ ابراہیم کو میدان اور اس کے بھیتر کی گفہ دینے کے لیے تیار ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پرنامہ سوروب ابراہیم کا اس پر ستھائی دعویٰ نہیں ہوگا سوروب ابراہیم کا اس پر رہا ہے